موسکر موسکر پھر کسی راشتری یہ چہرے کو چنابی سمر میں بھیجا جائے گا وہی دوسرے نمبر پر آتی ہے گازی پور سید پوروی یوپی کی یہ لوگ سبہ سید ورانسی سے لگتی ہے اور فیلحال اس کا پرتنیدھتو کیندری منتری منوج سنہا کر رہے ہیں افجال اور مختار انساری کا یہاں پرواب مانا جاتا ہے جو اب بی ایس پی کے ساتھ ہیں دوہزار سترہ کے ویڈھان سبہ چناب سے پہلے دونوں بھائیوں نے اپنے قومی ایک تعدل کو ایس پی کے ساتھ مرجر کرنے کی بات کہی تھی لیکن اخلیش نے کنارہ کر لیا تھا اس کے بعد وہ بی ایس پی کے ساتھ چلے گئے بی ایس پی کی بھی اس سید پر نظر ہو سکتی ہے حالانکہ دوہزار چودہ میں وہ یہاں تیسرے ستان پر رہی تھی تیسرے نمبر پر ہے دومریہ گنج سید پیس پارٹی کے مخیہ محمد ایوب دوہزار چودہ میں یہاں سے اترے تھے اور ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے بی ایس پی کو یہاں دوسرا ستان ملا تھا ایوب اب ایس پی کے ساتھ گڑجوڑ میں ہے اس لیے اس سیٹ کو خاصہ سبینرشیل مانا جا رہا ہے بی ایس پی کے ساتھ ہی ایس پی بھی اس پر دعویٰ ٹھوک سکتی ہے چوتھے نمبر پر آتی ہے خوشی نگر سیٹ یہ ان کچھ سیٹوں میں سے ایک ہے جہاں کونگریس کو دوسرا ستان ملا تھا اس سیٹ کو کونگریس دیتا یہ سیٹ کونگریس کے خاتے میں جا سکتی ہے پانچ میں نمبر پر ہے دھور ہرا سیٹ بی ایس پی اور ایس پی مل کر اس سیٹ پر شاندار پردوشن کر سکتے ہیں پچھلے آنکڑے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں حالکہ کونگریس بھی اس سیٹ پر مجبوطی سے دعویٰ ٹھوکے گی کیونکہ یہ اس کے نیتا جتین پرسات کی پرمپرگت سیٹ رہی ہے چھتے نمبر پر ہے فیضاباد سیٹ یہ سیٹ راجنیتی کروپ سے بہت سمویدشیل سیٹ مانی جاتی ہے آیوتیا میں ایس پی بی ایس پی اور کونگریس مل کر بی جے پی کو پراست کرنے کا دم رکھتی ہے ساتھوے نمبر پر ہے لخنو سیٹ سوبے کی راجدھانی ہونے کے ناتے اس سیٹ پر ہمیشہ سے فوکس رہا ہے دوہزار چودہ کے عام چنام میں کونگریس کی ریتا بہو بڑا جوشی ہے یہاں دوسرے اسطحان پر رہی تھی جو اب بی جے پی کے ساتھ ہے کہا جا رہا ہے کہ کونگریس یہاں سے راج بببر کو میدان میں اتار سکتی ہے آٹوے نمبر پر ہے مہنلال گنج سیٹ اس سیٹ پر مجبوط پکڑ رکھنے والے آر کے چودری آج کل سماجبادی پارٹی میں ہیں جو کبھی بی ایس پی کے ساتھ ہوا کرتے تھے یدی یہ ریزرگ سیٹ ایس پی کے خاتے میں جاتی ہے تو پھر آر کے چودری کو ہی میدان میں اتار آ جا سکتا ہے نوے نمبر پر آتی ہے مطرہ سیٹ یدی اس سیٹ پر کونگریس آر ایل ڈی بی ایس پی اور ایس پی ساتھ مل کر اترتے ہیں تو دھارمک نگری میں بی جے پی کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے یہاں سے فیلحال بی جے پی سے حیما مالی سانسد ہیں دوہزار چودہ میں جات نیتا آجید سنگھ کے بیٹے جیل چودری بی جے پی کے مقابلے دوسرے اسطحان پر رہے تھے اور دسوے نمبر پر ہے فروخ آباد سیٹ کونگریس نیتا سلمان خورشید کے پرواب والے اس چھیتر میں پچھلے عام چنان میں ایس پی اور بی ایس پی دوسرے اور تیسرے اسطحان پر تھے ایسی میں کونگریس کے علاوہ ان دلوں کا بھی اس سیٹ پر دعویٰ ہوگا حالکہ یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ سیٹ کس کے خاتے میں جاتی ہے تو یہ ہے یو پی کی وہ دس سیٹ ہے جن پر راج نیتا دوہزار انیس کے لیے اپنا پسینہ بہانے والے ہیں آپ دیکھ رہے تھے انیل کا اسپیشل پروگرام پرائم ٹائم خبر جائے بھارت